آپ کو دولت چاہیے حلال راستے میں کمایا کرو اسلام نہیں رکھتا ہے حرام راستے سے بچھو آپ کو عدا منصب چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے سے نہیں ہے آپ کو دنیا چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے میں مجھ جایا کرو بنگلہ چاہیے گاڑی چاہیے ماب شوق سے کمایا کرو شوق سے حاصل کیا کرو حلال راستے میں رہا کرو حرام راستے میں مجھ جایا کرو یہ اسلام کہتا ہے یا اسلام کیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير لحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب حضرین جمع پردانشین خواتین ملت خدبائم سنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة البقرة کی تین آیتیں آیت نمبر دو سو دو سو ایک اور دو سو دو پڑھی ہے حج کے ارکان و مناسك و ایام ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو یہ پیغام دیا ہے فَإِذَا قَدَيْسْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ جب تم مناسک حج پورا کر لو تو یہ نہ سمجھو کہ میں اب تو حاجی بن گیا ہوں اب تو میرے لئے سب کچھ معاف ہے ساتھ خون معاف ہے معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فَادْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَانَ اپنے آباء و اجداد کو جیسے یاد کرتے ہو دنیا بھی مفاد کے لیے جیسے کوششیں کرتے ہو اس سے بڑھ کے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو حج کے ایام و مناسک پورے کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں گے ہر بڑی سی بڑی عبادت کے بعد انسان سے یہ کہا گیا مسلمان سے یہ کہا گیا عبادت گزار سے یہ کہا گیا کہ تمہیں عبادت کا نشا نہیں چڑھنا چاہیے کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے صلف صالحین نے لکھا ہے کہ شیطان کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس دو راستے ہیں دو حربیں ہیں یا تو وہ کوتاہی میں مبتلا کرتا ہے اور اگر کوتاہی میں مبتلا نہیں کر سکا عبادتوں سے دین سے دور نہیں کر سکا تو عبادتوں کا نشا دیتا ہے غرور و تکبر کے ذریعے سے اس کو برباد کرتا ہے اسی لئے اسلام نے کہا نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے نماز سے سلام پھیرتے ہی تم استغفار کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو اللہ اکبر کہو استغفر اللہ کہو استغفر اللہ یہ نہ سوچو میں تو نمازی ہوں میں نے تو بہت بڑا احسان کر دیا میں نے بڑا کمال کر دیا ہے نہیں کمال تمہارا نہیں ہے رب کا شکر بجا لیا کرو کہ رب نے ہمیں توفیق ارزانی بخشی ہے اگر رب کی توفیق نہ ہوتی تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اسی طرح سے یاد رکھو حج کے ایام ارکان و مناسق ختم کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان آیتوں میں بارہا کہا ہے مکرر فرمایا ہے فَذْكُرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ یہ الفاظ اللہ تعالی نے مکرر فرمایا ہے اللہ سے توب استغفار کرو اللہ کو یاد کرو یہ نہ سوچو میں تو بڑا حاجی بن گیا ہوں یاد رکھیے یہ اسلام کا پیغام ہے میرے بھائیو پھر اس کے بعد آگے فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں انسان دو طرح کے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ بعض ایسے ہیں جو صرف دنیا 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 دار ہیں دنیا کے پرستار ہیں دنیا کے طلبگار ہیں صرف ان کو دنیا چاہیے دنیا چاہیے چاہے وہ دین کا سعودہ کر بیٹھیں دین کو دعو میں لگا دے دین کو ترک کر دے اللہ کے راستے کو چھوڑ دے ان کو بس دنیا 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 چاہیے اور دوسرے لوگ وَمِنْهُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اور اللہ کے کچھنے کوکار بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما ہمیں دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے لیکن کیسے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ دنیا ذریعہ ہے سورس ہے دنیا کو برت نہ ہے دنیا ہماری ضرورت اور حاجت نہ بن جائیں دنیا ہماری مجبوری نہ بن جائیں دنیا کو برتو اور آخرت کو متمہِ نظر رکھ کر آخرت کی تیاری کرو یہ ہے اصل مقصد یہی اصل بنیاد کہا کہ دیکھو ربنا آتنا فِي الدنیا حسنہ وَفِي الْآخرَةِ حَسنہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ تو ہمیں نعرِ جہنم سے بچا لے اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا اُلَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ ایسے لوگوں کے لیے وہ سارا حصہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہیں دنیا بھی اللہ دے گا آخرت بھی عطا فرمائے گا دنیا کا جو حصہ ہے وہ مل کر رہے گا آخرت میں بھی کانیاب ہو جائیں گے اور جو لوگ صرف دنیا 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 چاہتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دنیا دے دیں گے لیکن آخرت کا نقصان کر بیٹھے ہیں وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں جا کے کبھی واپس نہیں آنا ہے یہ دنیا جہاں کبھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں سے سب کو جانا ہے یہاں سے سب کو جانا ہے اور آخرت میں جا کے واپس نہیں آنا ہے اور یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے آخرت میں جا کے ہمیشہ رہنا ہے کتنے بدنصیب ہیں کتنے بے قوف ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے آخرت کا سعودہ کر رہے ہیں ٹیمپروری زندگی کے لیے ٹیمپروری فائدے کے لیے بینیفٹ کے لیے ہمیشہ کی پرمننٹ کی زندگی کو فائدے کو برباد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا گیا یہ بڑے بے قوف ہیں اور یہی لوگ جانوروں سے بھی بدترین ہیں اولائکہ کلعنام بلہم عدل حضرین اگرامی آئیے آج کے خدبے میں ہم معلوم کرتے ہیں دین اور دنیا کا متوازن تصور یعنی دین اور دنیا کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں دین پر عمل کرنا ہے تو دنیا کچھ نہیں ملے گی دنیا کچھ نہیں ملے گی اور اگر دنیا داری کرنا ہے تو دین کو چھوڑنا پڑے گا یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں کاروبار اور تجارت کرنے کے لیے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے بھائی آج دین پر عمل کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو یہ غلط تصور ہے آئیے اس فلسفے کی توڑ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں کا متوازن تصور بیلنس کونسپٹ کیا ہے اسلام کی نظر میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں حاضرین اگرامی یاد رکھیے اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے زندگی کا مقصد ہے آخرت کی تیاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی اللہ تعالی نے سورہ زاریات آیت نمبر چھپن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات و انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ توحید کے ساتھ میری عبادت کریں میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا مفسرِ قرآن ترجمہن القرآن ابن عباس فرماتے ہیں جہاں بھی اللہ تعالی نے قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے عبادت مراد ہے توحید کے ساتھ عبادت کرنا ہے توحید کے بغائر عبادت تو سب کرتے ہیں ہنود و مشرقین بھی کرتے ہیں یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں اور جو لوگ گمراہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں اللہ کو جو عبادت مطلوب ہے وہ ہے توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان و جنات کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت زندگی برائے بندگی زندگی برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمدگی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی ہے زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے وہ زندگی شرمدگی ہے اور یاد رکھیں میرے بھائیو ہمارا ہر کام عبادت ہو جائیں ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کمانا کھانا یہاں تک میں کہہ رہا ہو بیدی سے ملنا بھی عبادت ہو جائے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں اللہ کے لیے کریں اللہ اکبر صحابی رسول نے اکر کہا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُدَعِ عَهَدِكُمْ صَدَقَةَ کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتا اس میں بھی صدقہ ہے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے ہم شہوت پوری کریں اور اس میں ہمیں عجر ملیں نبی نے فرمایا دیکھو جی اگر تم یہ کام ناجائز طریقے سے پورا کرتے تمہیں گناہ ملتا کی نہ ملتا کہا کہ ہاں بالکل گناہ ملتا وہی کام اگر جائز راستے سے پورا کرو تو تمہیں ثواب ملے گا یاد رکھو میرے بھائیو یہ جو فلسفہ لوگوں نے بنا لیا ہے یہ جو تصور دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا ہو تو دنیا کچھ نہیں کر سکتے ہو دین کا تعلق تو رب کے ساتھ ایسا ہے نہ ہسنا نہ مسکرانا نہ لذتوں سے فائدہ اٹھانا نہ نفسانی خواہشات کو پورے کرنا نہ شہوات کو پورا کرنا یہ غلط تصور ہے یہ رہبانیت ہے اسلام کیا تر رہبانیت نہیں ہے یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ورہبانیتن ابتدا ہوہا ما کتبناہا علیہم یہ رہبانیت جن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے ہم نے ان کو فرض قرار نہیں دیا ہے یہود و نصارہ حلود و مشرقین نے بنا لیا ہے کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو شادی بیا نہیں کرنا ہے لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے اور ان کو دنیا کے چیزوں کو کمانا نہیں ہے کہا کہ یہ رہبانیت ہے میں کتبناہا علیہم ہم نے ان کو ضروری قرار نہیں دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے آئیے میں آپ کی اسلام کا فلسفہ سمجھاتا ہوں اسلام یہ کہتا ہے خواہشات کو پورا کرو رب کے مرضی کے مطابق پورا کرو خواہشات کو پورا کرو کہا نہ بھی ابھی اپنے حدیث سنی آنا اپنے بیوی سے ملو تو بھی تمہیں ثواب ملے حلال راستے سے خواہشات کو پورا کیا کرو کیونکہ خواہشات تو انسان کے فطرت میں اللہ نے وضیعت فرما دی ہے سرہ آل عمران آیت نمبر چودہ اٹھائیں اللہ نے فرمایا زجنا للناس حب و شہوات من النساء اللہ تبرک تالا نے شہوات انسان کی فطرت میں وضیعت کر دی ہے زجنا للناس حب و شہوات من النساء کن چیزوں کی محبت کن چیزوں کی چاہت من النساء والبنین والقناتر المقنطرات من الزہب والفضہ عورت کی محبت مرد کے دل میں مرد کی شہوات عورت کے دل میں مال سونا چاندی دولت اور عہدہ منصب ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں وضیعت کر دی ہے 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 کوئی انسانی کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے ہے کرنا کیا ہے ان چیزوں کو جائز رکھ دیا کرو ناجائز طریقے سے آسلمت کیا کرو آپ کو بیوی چاہیے عورت چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو اس میں ثواب ہے غلط راستے میں جاؤ گا اسلام کیا تھا یہ مات کرو آپ کو دولت چاہیے حلال راستے میں کمایا کرو اسلام نہیں رکتا ہے حرام راستے سے بچو آپ کو عدہ منصب چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے سے نہیں ہے آپ کو دنیا چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے میں مت جایا کرو بنگلا چاہیے گاڑی چاہیے ماب شوق سے کمائا کرو شوق سے حاصل کیا کرو حلال راستے میں رہا کرو حرام مس راستے میں مجھایا کرو یہ اسلام کہتا ہے حاضرین کون کہتا ہے کہ اسلام پہ عمل کرو گے تو آپ لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو اچھا کھا نہیں سکتے ہو اچھا پین نہیں سکتے اچھا اڑنا پی چھونا نہیں ہے اچھا رہ انسان نہیں ہو سکتا ہے یہ کس نے کہا ہے یہ تو رہبانیت ہے اسلام کیا کہتا دیکھو اللہ اکبر کیا بہترین آیت ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرط العراف میں آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ قل من حرم زینت اللہ کون ہے آئی نبی آپ فرما دیجئے آئی نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے اللہ کی زیب و زینت ہے یہ دنیا دنیا کی رنگی نیارانائیہ یہ دنیا کی خوبصورتیان یہ دنیا کی طیبات اور پاکزگیاں یہ دنیا کے ہر چیز جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان میں سے کلدوں کے لیے کہا کہ اللہ کے نکوکار بندوں کے لیے کہا کہ اللہ تی اخرج لعباد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے ہے والطیبات من الرزق اللہ اکبر اور پاکزہ الرزق اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دیا ہے کس کو دیا ہے کہا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لئے نکالا ہے کہا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے ایمان والوں کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو دیتا ہے دیتا کہ نہیں دیتا ہے اچھے اچھے بہترین پروٹین والی غزہ کہاں ملتے ہیں بھائی مسلمانوں کے ہوتل میں جاؤ تب جا کر ملتا ہے ہائی کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھو غیروں کو کھلاتے ہیں مومنوں کے ذریعے سے یہ دنیا اور دنیا کے جتنی زینتوں ہیں دنیا کے اچھے اچھے روزی روتیاں ہیں دنیا کے اچھے غزہوں ہیں اللہ نے مومنوں کے لئے نکالے ہیں کون ان کو حرام کرنے والا ہے اللہ نے کہا یہ مومنوں کے لئے ہیں اور مومنوں کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کافروں کو دیتا ہے لیکن آخرت میں خالصتن یوم القیامہ قیامت کے دن خالص مومنوں کو ملے گا اللہ اکبر سبحان اللہ یو بحمدہ عدد خلقہ کتنی بڑی بات ہیں حرامت کرو اسی لئے دیکھو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ تین صحابہ اکرام کے بارے میں پتا چلا صحیح حدیث ہیں بخوار مسلم کی روایت ہیں تین صحابہ اکرام جس کو حدیث سلاس ترحت کہا جاتا ہے تین آدمیوں کا واقعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں نبی کی عبادت کے حال پوچھنے کے لئے اسألونا عن عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے امم عائش رضی اللہ عنہ موجود تھی ان سے پوچھا نبی کی عبادتوں کے حال کیا ہے امم عائش رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں سوتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ایسے ایسے حالتیں ہیں دن میں روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے ہیں ان لوگوں نے کہا اینا نحنو من رسول اللہ اینا نحنو من رسول اللہ وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہے جن کا یہ مقام مرتبہ ہے جو محبوب سبانی ہے جن کے کشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہے جو کہیں تو اللہ تعالیٰ اہد پہاڑ کو سونے کا بنا دے جن کے کہنے پر طائف اور لوگ اللہ تعالیٰ نے اس تو نابود کر دے وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے میراج کا سفر کروایا اپنے پاس بلوایا ہے وہ نبی جن کا یہ مقام مرتبہ ہے اللہ اکبر کہ وہ نبی جن کا نام معزن ازان میں اللہ کے ساتھ اگر مخلوق میں کسی کا نام لیتا ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے یہ نبی کا اتنا مقبرا مقام ہے اور وہ نبی اتنے ربادت و بندگی دن و رات میں کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے یہ شیطان نے ٹویسٹ کیا یاد رکھو شیطان نے کیا کیا دماغ کو ٹویسٹ کیا اور زیادہ کرنا نہیں اور زیادہ نہیں کرنا اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا ایک نے کہا آج سے میں ارادہ کرتا ہوں رات بھر عبادت کروں گا کبھی رات میں میں سنوں گا نہیں دوسرے نے کہا آج سے میں تہیہ کرتا ہوں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی میں روزہ ترک نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں ارادہ کر لیتا ہوں زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے بتاؤ ان لوگوں نے عبادت کا ارادہ تو کیا ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ عبادت نبی کے طریقے پر نہیں جب نبی کو پتا چلا نبی کو پتا چلا نبی آئے سارے صاحب اکرام کو جمع کیے سارے لوگوں کو جمع کیے اور آپ نے وہ تین لوگوں کو نہیں بلکہ سب کی اس کا علیہ اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا سب کی اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا بساوقات ایسے کچھ مسائل کو چاہیے خطیب کو امام کو اور عالم کو کہ سارے فائدے کے لیے آپ ان باتوں کو ببانگے دوہل علال اعلان کا ہیں تاکہ سب کی اصلاح ہو سب کی اصلاح ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صاحب اکرام کو بلائیا بلانے کے بعد جمع کرنے کے بعد کہا کہ سلوگوں آئے میرے ساتھیوں سن لو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں ڈرنے والا ہوں متقی اور پریزگار ہوں میرا طریقہ کیا ہے میں رات میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں یہ میرا طریقہ ہے اس کے بعد نبی نے وہ مشہور جملہ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے عراز کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو میرے طریقے سے عراز کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیا معلوم ہوا کیا معلوم ہوا نبی کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے نبی کے طریقے سے ہٹھ کے بہت سارے لوگ کہتے نماز ہی تو پڑھ رہے غلط کیا ہے روزہ ہی تو رکھ رہے غلط کیا ہے قرآن خانی ہی تو کر رہے غلط کیا ہے درود ہی تو پڑھ رہے غلط کیا ہے درود پڑھنا غلط ہے ہاں غلط ہے نماز پڑھنا غلط ہے ہاں غلط ہے اگر تمہاری نماز تمہارے درود تمہارا اذکار تمہاری تلالت تمہارا داعت و تبلیغ تمہارے نظر استدلال تمہارا طریقہ یہ نبی کے طریقہ پر نہیں ہے تو غلط ہی ہے تب ہی تو نبی نے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي میرے طریقے سے ہٹ کے جو نماز پڑے روزہ رکھ کے حج کرے زکاة دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور دوسرا نکتہ جو میں بتانا چاہتا ہوں نبی نے بھی کہا کہ دیکھو سنیات لے لینا رہبانیت اختیار کر لینا شادی بیان نہ کرنا رات و رات جگ کے عبادت کرنا کبھی نہ سونا دن میں روزہ رکھنا اور دنیا نہ کمانا کمانے کے لیے نہ جانا دنیا حاصل نہ کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے یہ میرا طریقہ نہیں ہے نبی نے بھی کاروبار اور تجارت کیے ہیں نبی بھی دنیا کے کام کرتے رہے ہیں ہر نبی نے یہ کام کیا ہے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرو دونوں کو بیلنس کرو اور اسی لیے دیکھو وہ صحابی جو رات میں اٹھ کے ہمیشہ عبادت کرتے تھے نہ بی بھی سے ملنا نہ چھا پہننا نہ چھا کھانا پینا دن بھر روزہ رکھتے تھے اور بہت خستہ حالی میں رہا کرتے تھے پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا ان سے کیا فرمایا کہ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّ تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے رب کا بھی حق ادا کیا کر ولی نفس کا بھی تجھ پر حق ہے وہ بھی ادا کیا کر ولی اہل کا حق کا تیرے اہل و عیال کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ بھی ادا کیا کر یہ نہیں ہے کہ تُو صرف اللہ کی عبادتوں میں مگن رات دن رات نہ کما نہ بی بی بچوں کی فکر کر نہ ایسے دن بر روزہ رکھ نہ بی بی سے مل نہ اولاد کا خیال رکھ اور دن رات مکل جا اللہ کے راستے میں یہ اسلام نہیں کہتا میرے بھائیو اسلام یہ نہیں کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دونوں کرو مگر دونوں کو بیلنس کرو بات سمجھ باری ہے اسلام کا فلسفہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج لوگ اسی لئے کیا ہو رہے ہیں دین سے دور دوری اختیار کر رہے ہیں دین سے دور جار آج دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے بھائی مشکل اوقات میں دین پر عمل کروگے تو کتنا بڑا فائدہ ہے جانتے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا القابض علی دینی یا السابر علی دینی قل قابض علی جمرا دین پر ڈٹے رہنے والا دین کو اپنے ہتیلی میں تھامنے والا دین پر عمل پیرا ہونے والا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہتیلی میں آگ کو رکھنے کے برابر رہا ہے آج دیکھو کوئی تاجیر تجارت کر کے دکھائیں حرام سے بچ جائیں لون سے بچ جائیں انٹرس سے بچ جائیں بہت بڑا جگر گردے والا ہیں کوئی انسان باہر جائیں اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچا لیں کوئی نوجوان سکول کالیجوں میں پڑھیں اپنے آپ کو بچا لیں فتنے سے کوئی موبائل استعمال کریں اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچ جائیں کوئی یاد رکھے وارس اپ یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام ان چیزوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں یاد رکھو اللہ کا ولی ہے اور آج کا بہت بڑا فتنہ ہے نبی نے اسی انٹرنیٹ کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے نبی نے فرمایا اسے بخاری کی روایت ہے میں دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کہ فتن فی بیوتکم تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں کیسے داخل ہو رہے ہیں قطع المطر یا قطع القطر جیسے بارش کے قطعے داخل ہوتے ہیں وہ اسے داخل ہو رہے ہیں بہت آلِ علم نے لکھا ہے یہ جیسے انٹرنیٹ کے ریلز ہیں یہ ریلز ہیں تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں کہا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا ہر گھر میں یہ داخل ہوگا ہر گھر میں یہ جان گیا آج انٹرنیٹ کا فتنہ دیکھو ہر ہر گھر میں موجود ہے ہر ہر ہاتھ میں موجود ہے لیکن یاد رکھو آپ کا گھر کا دروازہ بند ہے آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے آپ نے سارے بند وست کیا ہے آپ کی بیٹی بیٹے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور اس کے پاس انٹرنیٹ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے گھر کا دروازہ بند کر کے اس لیے کہ آپ نے اس کے ظاہر دروازے کو بند کیا ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے کر رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی پوسٹ دیکھ رہا ہے دیکھ رہی ہے یہ پوسٹ ڈال رہی ہے کر رہی ہے بہرحال الگ موضوع ہے انٹرنیٹ کا فتنہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان چیزوں کو بیلنس کرو بیلنس کرنا ہے اللہ نے دونوں کو دیا ہے دونوں کو ساتھ لے کر چلو اللہ کے ولی ہے وہ انسان جو آج اللہ کی عبادت کر جائیں دین پر کٹے رہے جب میرے رہے ایک پتے کی بات یاد رکھنا جب ہماری اور آپ کی آزمائش دین کے لیے ہو ایمان کے لیے ہو اسلام کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو تو دین بیزار نہیں بننا اللہ بیزار نہ بننا اللہ سے عیراز نہ کرنا بلکہ اور زیادہ اللہ والے بننا اور زیادہ دیندار بننا کیونکہ اسے میں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا وَأَنتُمُ الْعَالَ وَلَئِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو اللہ تمہارا سر بلند رکھے گا کانا حقا علینا نصر المؤمنین اللہ پر حق مومنوں کی مدد کرنا اِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ڈیفنس کرتا ہے مومن اگر کمزور ہو اللہ دفاع کرتا ہے بشرتے کہ تم مومن بن جاؤ مومن بن جاؤ فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ اور نبی نے فرمایا الْعِبَادَتُ فِي الْحَرَجِ کا حِجْرَةٍ إِلَيَّ اللہ اکبر الْعِبَادَتُ فِي الْحَرَجِ فتنے کے وقت میں اللہ کے عبادت کرنا اللہ کے دین پر ڈٹا رہنا گویا کہ نبی کے ساتھ نبی کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملے گا آپ یہاں بیٹھ کے ہجرت کا ثواب چاہتے ہو عبادت کیا کرو دین پر ڈٹ جاؤ جم جاؤ مزید نبی نے فرمایا فتنے کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں ایک انسان اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کے دین پر ڈٹے رہے گا تو تم میں سے پچاس کا ثواب ملے گا صحابہ اکرام کو تاجب ہوا کہا کہ رسول ہم میں سے پچاس عجر و خمسینہ منہوں منہم ان میں سے پچاس کا ثواب یا ہم میں سے کہا کہ نہیں جی غور سے سن لو عجر و خمسینہ منکم تم میں سے پچاس کا ثواب اس فتنے کے دور کے ایک انسان کو ملے گا جو دین پر عمل پیرا ہو دین پر ڈٹے رہیں دین پر جمع رہیں یاد رکھو میرے بھائیو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے دین سے دوری دین سے دوری سب سے بڑا فتنہ ہے اسی لیے نبی کی مخالفت کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النور آیت نمبر چو سٹھ میں فرمایا سکسٹی فور میں فرمایا فَلْيَحْدَرِ اللَّذِنَا يُخَالِفُونَا عَمْرِمْ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِمْ ان لوگوں کو درنا چاہیے جو نبی سے اعراض کریں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں نبی کے طریقے کو چھوڑنا نبی کی باتوں سے اعراض کرنا دین سے دوری اختیار کرنا اللہ بیزار ہونا دین سے دوری اختیار کرنا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ دین سے آدمی دور ہو جائے دین سے دوری اختیار کر لیں سب سے بڑا فتنہ ہے یاد رکھئے یہ تین لوگ چاہتے ہیں ہمیں دین بیزار کر دیں دین سے دور کر دیں دنیا میں مقبلہ کر دیں اور یہی شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے بیٹا اگر تو دین پہ عمل کرے گا یہ دیکھا فلا کیسا آگے بڑھ رہا ہے کیا اس کی چمک دمک ہے کیا اس کا بنگلہ ہے کیا اس کی کار ہے کیا یہ ہے دین پہ عمل کرے گا تو نہیں ہو پائے گا یاد رکھو کس نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو یاد کرو سی بخاری کی روایت ہے عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے بے سرو سامانی کے حالت میں ہجرت کر کے آتے ہیں ساتھ میں صرف اتنا پنیر لے کر آتے ہیں بھائی چارگی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا دو گھر ہیں یا دو پورشن ہے کون سا چاہیے آپ کے نام دے دیتا ہوں تو بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جو تمہیں پسند ہو عدد گزارنے کے بعد شادی کر لینا بہت بڑی قربانی میرے بھائیو انہوں نے کہا کہ دیکھو خودداری کا ثبوت دو ایسا نہیں کہ موقع ملے تو بس اس کو غنیمت جانو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اولاد میں اہل میں برکت دے برکت دے مجھے بازار کا راستہ دکھا دو بازار کے وہ پنیر سے اللہ نے اتنی برکت اتا فرمائی صحابہ اکرام میں مالدین ترین افراد ان کا شمار ہوتا ہے عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو دیکھو سبیر بن عوام بڑے بڑے مالداران تھے یہ لوگ ان سے پوچھا گیا آپ کیسے آگے بڑھیں کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا حرام راستے سے کمایا نہیں عبد الرحمان بن عاؤف نے کیسے کیا ہے کیسے کیا ہے آج بھی بچنا چاہے سود سے بچ کے بھی بہت سارے لوگ کاربار کرنے والے ہیں سود سے بچ کر بھی بہت سارے لوگ آگے بڑھنے والے ہیں جھوٹ سے بچ کر بھی کاربار کو آگے بڑھانے والے ہیں غیر غلط چیزوں میں جاگید غیر بھی بہت سارے لوگ کمانے والے موجود ہیں شرطیں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلائیں سوچ کو بدلائیں کہ دیکھو ہمارا بیٹا امتحان قریب ہے صبح اٹھ کے امتحان دینے جائیں گے رات پر پڑا ہے چھوڑو فجر کے وقت میں اس کو ابھی جاگنا جگانا نہیں ہے بیچارہ بھی تو سویا ہے دو گھنٹا ہے صبح اٹھ کے اس کے اگزام لکھنے جانا ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہی غلط سوچ ہے آپ اللہ تعالیٰ کہتا نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تم نیند سے مدد حاصل کر رہے ہو معزن کہتے ہیں نماز بہتر ہے نیند سے تم نے سوچا نیند بہتر ہے بتاؤ یہ سوچ بدل جاتی ہے آپ اگر بچے کو اٹھا کے جگہ کے جلدی سلا دیتے ہیں نماز میں آتا اللہ سے دعا مانتا دوا کے ساتھ دعا بھی کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر و برکت اتا فرماتا لیکن ہماری سوچ بدل جاتی ہے یاد رکھو میرے بھائیو آخری بات اللہ کی آزمائش ہوتی ہے دونوں طرح سے دونوں طرح سے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے ایک آزمائش یہ ہے خیر کی آزمائش اور ایک ہے شر کی آزمائش وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے شر سے بھی آزمائش ہوتی ہے خیر سے بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اللہ نواز کے آزماتا ہے اللہ چھین کے بھی آزماتا ہے اللہ مال امائن کر کے آزماتا ہے اللہ محروم کر کے بھی آزماتا ہے یہ آزمائش میں ہمیں کھرے اترنا ہے کیسے؟ یاد رکھیں میرے بھائیو اللہ نے دیا شکر ادا کرو اللہ نے لیا صبر کیا کرو صبر اور شکر اور کنٹرول کیا کر اپنے آپ کو اسلام ہمیں یہی سکاتا ہے جائز طریقے سے دنیا کو برتو حاصل کرو لیکن یہ نہ سوچو کہ ہمیں اگر دنیا میں جانا ہے تو دین کو چھوڑنا پڑے گا دین پر عمل کرنا ہے تو دنیا نہیں ہے کس نے کہا میرے بھائیو دین ہی تو اصل ہے اور یاد رکھئیے ایک مسلمان ایک انسان جب دیندار بنتا ہے سب سے پہلے وہ اچھا شہری بنتا ہے اچھا شہری بنتا ہے ہاں جب دیندار بنتا ہے مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بن جائے تو یاد رکھو وہ دوسروں کے لئے رحمت بن جائے گا بہترین شہری بنے گا بہترین سٹیزن بنے گا وہ اپنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے غیروں کو فائدہ پہنچاتا ہے خالق کو فائد خالق کے عبادت اور حق ادا کرتا ہے مخلوق کے بھی حق ادا کرتا ہے جب انسان اچھا دیندار بنے گا اپنا بھی فائدہ دنیا کے بھی فائدہ سورہ نحل کس آیت کو یاد کرے اللہ اکبر کیا فرمایا من عمیل صالحا من ذکرنا انتا جو بھی نیک عمل کریں ایمان کے بعد نیک عمل کرو مرد ہو یا عورت اللہ نے کہا ہم دنیا دی زندگی کو اچھا بنائیں گے فلا نحیانا حیاتا طیبا دنیا دی زندگی کو ہم اچھا بنائیں گے اور آخر اپنے بہترین عجر دیں گے کس نے کہا کہ دین پر عمل کرنے سے اللہ جو ہے دنیا کو نہیں دے گا دنیا پر دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہ غلط سوچے میرے بھائیو اور یاد رکھی ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ تعالی فقر و فاقہ دیتا ہے پریشانی دیتی ہے تکلیف دیتا ہے بیماری دیتا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں ہم غلط راہوں میں چلے جاتے ہیں شرکیہ طریقے سے علاج کرتے ہیں غلط راہوں میں چلے جاتے ہیں اور سعودی کاروبار میں مقتلع ہو جاتے ہیں فلا جگہ سے انٹریسٹ لون لیتے ہیں لون میں انٹریسٹ بیعز لیتے ہیں چیٹی ڈالتے ہیں فلا کرتے ہیں یاد رکھو وہ سوچتے ہیں اب تو کوئی راستہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے اور حد تہیر ہے کہ مسجد میں آ کر بھی مسجد میں آ کر بھی خواتین آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کچھ سکیمز ہیں جن کے بارے میں بتاتے ہیں پرموت کرتے ہیں یاد رکھو یہ ڈبل ڈبل حرام کام آپ کر رہے ہو یاد رکھو میرے بھائیو اور خواتین ان سے پریز و گریز کرو جو بھی چیز آپ دو روپیہ لے کے اگر آپ دس روپیہ لے کے گیارہ روپیہ بھی دے رہے ہیں سودھ ہیں چاہے وہ وقت دے یا فوراں ہو دونوں سودھ ہیں یہی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں مسئیبت کے وقت میں کھڑ اترنا ہوتا ہے اور یہ نہ سوچو کہ ہم ابھی تو کیا مجبوری ہے اگر دین کے راستے میں دین کو پکڑ کے رہیں گے تو نہیں ہو پائے گا یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطانی خیال ہے میرے بھائیو یاد رکھیں آپ اگر اپنی اولاد کو دیندار نیک بناوگے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گی آپ کے بھی حقوق ادا کرے گی اگر آپ نے اولاد کو دنیا کے لیے بنا دیا ہے تو یاد رکھو وہ دنیا دار بن کے نہ اللہ کا حق ادا کرے گی نہ آپ کے بھی حق ادا کرے گی اس لیے آپ دنیا اگر سب دنیا کے لیے کر رہے ہو یاد رکھو آخرت کو برباد کر رہے ہو دین پر عمل کرو اللہ نکوکاروں کے والی ہے اللہ نکوکاروں کے کارساز و مددگار ہے حامی و ناصر ہے واللہ یتولہ صالحین اور آپ کو کافی نہیں ہے یہ اللہ نکوکاروں کے کارساز ہے مددگار ہے نگے بان ہے نیک بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا ایسے آپ کو سیکڑو دلائل و کتاب و سنت نصوص میں مل جائیں گے ایوہ علیہ السلام بیماری میں شرک نہیں کیے ہے پریشانی میں شرک نہیں کیے ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو آرے سے چھڑ دیا گیا شرک نہیں کیے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر حائل ہے نبی کے ہجرت کے سفر میں شرک نہیں کیا ہے اولاد نہیں ہے زکر علیہ السلام کو غیر کے در پہ نہیں گئے ہیں فقر و فاقے میں مبتلا ہے صاحب اکرام تین سال تک سماجی بائیکارٹ ہے پتے چبائیں مگر حرام راستے پہ نہیں گئے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا بشرتے کہ تم صبر کرو اور یاد رکھو بات یہ ہے ہم کو فوراں کا فائدہ چاہیے دین پر عمل کرنے میں سچائی کا ساتھ دو سچ پر رہو اس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے لیکن ہمیں وقتی طور پر فائدہ جھوٹ بولیں آپ کو فوراں فائدہ ہوا نکل کے چلے گئے لیکن ہمیشہ کے لئے نقصان ہوگا وہی دیکھو سچ بول کے اگر آپ کو وقتی نقصان بھی ہوا لیکن ہمیشہ کا فائدہ ہوگا وہ تین صحابہ اکرام قضوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے پیچھے رہ گئے اور اسی منافقین اسی منافقین جھوٹ بول بول کر بچت ہو گئے وقتی طور پر اور ان تین صحابہ اکرام کا سماجی بائیکار تو ہوا وہ چالیس دن پچاس دن تک تکلیف اٹھائیں دو مہینے کے تکلیف کے بعد قرآن میں ان کا نام روشن ہوا وَعَنِ صَلَيْتَ الَّذِينَ خُلِّفُوا سورہ توبہ میں اللہ نے ان کا نام ذکر کیا ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی صدق و سچائی ان کے ایمان کی گواہی رب کائنات نے عرش عظیم سے دے دی ہے ہمیشہ کا کتنے برا فائدہ ہوا اور منافقین کو وقتی فائدہ ہوا ہمیشہ کا نقصان ہوا میرے بھائیو میں کیا کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھانے میں میں کامیاب ہوں بہت متفرقات اور مختلف چیزوں کو میں نے ایک جا کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو آج ہمیں شیطانی وسوسہ آ رہا ہے کہ دین و ایمان پر عمل کریں گے تو آج دنیا ہم کما نہیں سکتے دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہم داری ٹوپی والے ہیں تو ہمیں کوئی پوسٹ اچھا اوہدہ پوسٹ نہیں ملے گا غلط بات ہے میرے بھائیو آپ قابل بن جاؤ آپ کی داری ٹوپی آپ کے لئے رکاوٹ نہیں ہے آپ کے دین و ایمان آپ کے سو مصلاح آپ کے لئے رکاوٹ نہیں اور زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں ہزاروں افراد ہم موجود ہیں جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے داری ٹوپی کے ساتھ سود سے بچ کے حرام اور جھوٹ سے بچ کے وہ دنیا کر رہے ہیں دنیا کما رہے ہیں شرط یہ کہ آپ شیطان سے فائٹ کرو وقتی فائدہ نہیں ہمیشہ کا فائدہ دیکھا کرو اللہ پر توقل رکھا کرو دوہ رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ العالمین ہمیں دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کے پریشانی اسے نجات دے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائیں جو زیر علاج ہیں اللہ ان کے علاج کو کامیاب بنا دے جو آپریشن میں ہیں اللہ ان کو آپریشن کو بھی کامیاب بنا دے اللہ العالمین جولوے اولاد ان کے اولاد کی دولت سے مالہ مال فرمانا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک بنا دینا بیر روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار لوگوں کو روزگاری میں برکت عطا فرمانا مقروض جولے قرض تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا اللہ العالمین جو مسلمان بے گھر ہیں ان کو گھروں میں واپس کر دینا جو مظلوم ہے ان کے مظلومیت کو دور فرما کہ اللہ تو الظالموں سے کافی ہو جانا اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ الخیر فرمانا قبر کے سوالت نے ثابت قدمی عطا فرما کہ حشر کے میدان میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینا نصیب فرمانا نبی کے شفاعت و رفاقت نصیب فرما کہ جنت الفرداؤس کے علا اللی گن میں جگہ انعیت فرمانا آمین و آخر داوان الحمدللہ رب العالمین